اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم کاربوائیڈریٹ کا تیسرا لیکچر پڑھیں گے اس میں آج ہم اس میں سٹڈی کریں گے کہ چین اور سیکلک سٹکچر آف کاربوائیڈریٹس کاربوائیڈریٹس کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے کہ اس میں اس کی دیفنیشن پڑھی ہے ہم نے اس کے کریکٹریسٹک پڑھی ہے اس میں فنکشنل گروپ پڑھے ہم نے اس میں دو کسی کی فنکشنل گروپ ہے ایک ہلڈی ہائیڈ گروپ اور ایک کیٹون گروپ تو اب اس کا سٹکچر پڑھیں گے کہ اس کا سٹکچر کس طرح ہوتا ہے کاربوائیڈریٹس پہلے آپ یہ تھوڑا سا باتیں سمجھنے والی ہے خاص طور پر یہ لیفٹ سائیڈ پہ دیکھیں آپ نے ایک سٹیٹ چین سٹکچر ہے اور رائٹ سائیڈ پہ ایک سرکولر یعنی ایک چھے کونو والا سٹکچر بنا ہوا ہے یہ دونوں گلو کو اس کے سٹکچر ہے ایک سٹیٹ چین ہے اور ایک سائیکلک سٹکچر ہے اگر سٹیٹ چین سٹکچر کو دیکھیں تو اس کے اوپر لیفٹ سائیڈ پہ جو ہے کاربن نمبر ون کے ایک دو تین چار پانچ ہر کاربن کے اوپر جو ہے نمبر لگایا جو ہے یعنی چھے کاربن کا سٹکچر ہے اور کاربن نمبر اوپر اوپر جو ہے اس کے ساتھ ایک دبل بانڈ آکسیجن ہے ایک طرف یعنی یہ دبل بانڈ آکسیجن جو ہے یعنی یہ کاربن جو ہے ایک طرف دو نمبر کاربن سے ٹیچ ہے اور ایک طرف ہرڈوزن کے ساتھ ٹیچ ہے تو یہ گروپ جو ہے یہ کیا کہلاتا ہے یہ الڈی ہائیڈ گروپ کہلاتا ہے ٹھیک ہو گیا تو وہ جو ہم پہلے جو میں سمجھا رہا تھا آپ کو کہ کس طرح وہ ہوتا ہے الڈی ہائیڈ گروپ اور کیٹون گروپ کیا ہوتا تو وہ الڈی ہائیڈ گروپ یہ ہے گلوکوز کا سٹکچر بنا ہوا ہے اس میں چھے نمبر کاربن جو ہے اس کو سبلیٹ نہیں کیا گیا اس میں سی ایچ ٹو او ایچ ایسی لکھ دیا گیا ہے چھے نمبر کاربن کو نیچے والی جو ایک دو تین چار پانچ چھے کاربن پہلی کاربن کے ساتھ ڈبل برن آکسیجن تو یہ الڈی ہائیڈ گروپ ہے ٹھیک ہو گیا اور اگر یہ ڈبل برن آکسیجن کاربن نمبر دو بھی ہوتی اور یہ او ایچ جو کاربن نمبر دو بھی ہے یہ کاربن نمبر ایک پہ ہوتا تو یہ کیا ہوتا کیٹو گروپ ہوتا یہ کیا کہلاتا کیٹو گروپ اور یہ ایک تو یہ بات آپ کو کلیر کرنی تھی دوسری بات اس میں یہ ہے یہ جو موجودہ سٹرکچر ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ اس کو اگر رنگ کی شکر میں بنایا جائے اور کاربن نمبر ون اور کار نمبر پانچ کے درمیان یہ جو آکسیجن کا ڈبل بانڈ ہے ایک وانڈ اس کاربن کے ساتھ رہے اور رنگ سٹرکچر میں دوسرا بانڈ کار نمبر پانچ کے اس پاس چلا جائے اور کار نمبر کاربن نمبر پانچ کا اوہ اچھا جو ہے وہ کاربن نمبر ون پہ آ جائے تو یہ رائٹ سائیڈ والا جو سٹرکچر سٹرکچر یا سائیکلک سٹرکچر جو ہے اس گلوکوز کا وہ بن جائے گا ایکچولی جو بات میں یہاں پہ یہ کہنا یہ جا رہا تھا کہ یہ جو گلوکوز یا کاربوائٹریٹس جو ہوتے ہیں یہ ہم جیسے ہم پڑھ رہے تھے یہ سٹیٹ چین ہوتے ہیں ہے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سیکلک بھی ہوئی تو یہ دونوں قسم کے ٹیسٹ دیتے جب ان کو کرو کیا جاتا ہے تریں اس ٹیٹ چین سٹرکچر یا ہے کہ دونوں ٹیسٹ دیتے ہیں ان سے یعنی ٹیسٹ کر کے پتہ چلتا ہے نا تو جب دونوں ٹیسٹ کیا جاتے سیکلک سٹرکچر کا دو سیکل سٹرکچر بھی پاسٹیو آتا ہے اور سٹیٹ چین سٹرکچر بھی پاسٹیو آتا ہے تو پھر کیا سمجھا جائے کہ اس میں کیا ہے یہ سیکلک ہے جب یہ دونوں ہیں تو دونوں میں زیادہ کون سا ہے اور کم کون سا ہے اور کس سرہ یہ بڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے تو اس کے بارے میں یہ تھیوری اب یہ دیکھنا یہ کسی کو سٹرکچر کو آنکھوں کے سامنے نظر تو نہیں ہے تو آنکھوں سامنے تو پودر ہے گلوکوز اس کا کیمیکل سٹرکچر جو ہے مالکل مالکولر لیول پہ اور اٹامک لیول پہ وہ سٹیٹ چین ہے یا سیکلک ہے یہ تو نظر نہیں آتا تو یہ تو پھر تیسٹ کر کے اور تھوریز ہی اس کے بارے میں ڈیویلپ کی جاتی ہیں تو وہ یہی ہے کہ یہ دونوں سٹرکچر پائے جاتے ہیں تو وہ دونوں جو اللہ ہے آپotic میں انٹیں گل ہوتے ہیں یعنی یہ سٹیٹ چین its structure ہے وہ وہ虹نسresie me bowling structure میں بعدے رہتے ہیں اور سیکل سٹھکچر جو ہے بھے سٹیٹ چینٹ کیے میں میں بدلتے ہیں آپ کو جیتھین ہوئے اور دونوں آپ اس میں ایکلیبر میں ہوتے ہیں یعنی جیتنے مالک گول لنکھالے میں آپ مو parcel ہوں میں مو Vibe بہتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ایکvous Road یہ بات میں نے آپ کو سمجھا نہیں تھو broad chain میں بھائے آپ اس میں بھی نمبر دیئے گئے ہیں کاربن کے 1 2 3 4 5 تو یہ 1 سے 5 کے درمیان یہ سیکلک سٹکچر بنا ہوا ہے اور چھٹا جو کارلر ہے وہ آکسیجن کا ہے تو جو چھٹی کاربن ہے وہ اوپر ہے CH2OH جو لگی ہوئے تو یہ اس 1 اور 5 کے درمیان میں یہ سٹکچر جس کے تیسٹ یہ بتاتے ہیں کہ ان کے درمیان میں یہ سیکلک سٹکچر ہوتا ہے یہ تو تھا اس کا سٹکچر اس کو تو ایسے یوں میں نے بیان کیا ہے کہ کارباڑیڈریٹس آر بوت ان سائیکلک فارم اینڈ چین فارم اینڈ دے بوت فارم آر ان اکلیبیل سٹیٹ کہ وہ ایک دوسرے میں انٹرچینج بے ہوتی ہیں اور جتنے مالکل اس کے چینج ایک سیکلک کے اس میں سٹیٹ چین میں ہوتے ہیں اتنے سٹیٹ چین کے سائیکلک میں چینج ہو رہے ہیں تک یہ اکلیبیل فارم میں ہوتے ہیں اس کے بایت ہے جناب یہ کارباڑیڈریٹس کہاں پائے جاتے ہیںं اور اس مقدار میں مabscyjل ہوں پائے جامعی بھی گناچنے Aviation میں بہت زیادہ مقدار میں مح Romanian اور ہاتھ تک کہ سب سے زیادہ آپ کو پتہ ذب دنیا میں پائے جانے والا کمپاؤنگ ταheard اپنی اور پانی کے دوسرے نمبر پر ہے نمبر پر ہے کارڈریٹھ کار بھائی ریٹس آردہ سیکنڈ موسکررنگ سبسٹانس ان نیچر آفتر وارٹر کوئی کمیکل تو نہیں happier کوئی سیکنڈ موشٹ اکرینگ جو ہے نا وہ کاربارڈیٹس ہیں تو وہ اس میں ہے تو یہ گروپ لیکن اس میں خاص اور پر جو سب سے زیادہ پایا جاتا ہے وہ یہ بات سخور کرنے والی ہے وہ ہے سیلولوز جتنے بھی دیچر میں پلانٹس ہیں پلانٹس کی سیلوال جو ہے نا سیل پلانٹس کی جو سیل ہیں ان کی سیلوال ہوتی ہے دہر ہے آپ کو پتا ہے کہ پلانٹ کے سیل کی ایک سیلوال ہوتی ہے اور جو سیلوال ہوتی ہے وہ سیلولوز سے بنی ہوتی ہے تو اگر پلانٹس کا ڈرائی ویٹ یعنی خوشک کیا جائے لکری جو ہے اس میں اس کا فیفٹی ٹو ایٹی پرسنٹ جو ہوتا ہے نا وہ سیلولوز سے بنا ہوتا ہے پلانٹ کا تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ سیلولوز کتنی بڑی مقدار میں دنیا میں پائی جاتی ہے تو سیلولوز جو ہے وہ کاربارڈیٹ ہے یہ بیسیکلی یہ گلوکوز والی کول جو ہے نا وہ مل کے تو وہ سیلولوز بناتے ہیں تو اسی طرح اور بھی بہت ساری چیز جو کمپاؤنڈ ہیں وہ کاربارڈ ریٹس ہیں جیسے کہ ہم نے اوپر دیفنیشن میں پہلے پڑا ہوا ہے تو اس میں صرف ایک سیلولوز کو اگر ظاہر کریں تو وہ اتنی بڑی مقدار میں یا پلانٹس میں یہ پائی جاتی ہے اس لیے یہ کاربارڈ ایٹس ای گروپ سیکنڈ موسٹ اکرنگ سبسٹانس کیسے کہ دیفنیشن میں پہ جاتی ہے ایسی پرسنٹ کی سیلولوز میں پائی جاتی ہے جان کی کہ فیفٹی ٹو ایٹی پرسنٹ جو پڑا ہے پلانٹس کا وہ سیلولوز سے ہوتا ہے کیونکہ سلولیز پلانٹ سیل کی سیلوال میں پائی جاتی ہے اب جناب یہ پلانٹس میں سلولیز ہے اتنا زیادہ ہے یہ اتنا کاربوائیڈیٹس کہاں سے آ جاتا ہے پلانٹس میں اور یہ ساتھ تو یہ ہے ایک بہت بڑا قدر کا جو کرشمہ ہے وہ یہ ہے کہ اتنی بڑی مقدار میں پلانٹس جو ہے وہ یہ جو کارپوائیڈس بناتے ہیں اور وہ کس پراثیس سے بناتے ہیں وہ پراسیس ہے فوٹو سینٹسس فوٹو سینٹسس کا ایک پدرتی پراثیس ہے جس میں کاربوائیڈ آکسائیڈ اور پانی آپ سے ملتے ہیں اور گلوکوز اور آکسیجن بناتے ہیں یہ جو ہم پلانٹیشن کرتے ہیں پلانٹ لگایا ہے یہ آکسیجن ہوا ہمیں زیادہ آئے گی تو اسی لیے کہ پلانٹس جو ہے نا وہ فوٹو سینٹسس ہوتی ہے اور پانی اور کارب roupن ڈا آکسائیڈ ملکے گولوج بناتے ہیں اور ساتھ ساتھ آکسیجن بناتے ہیں تو یہ بڑی ہی میں سمیتا ہوں کہ شید دنیا کا موسٹ ایمپورٹنٹ رییکشن ہے یہ کاربوائیڈے آکسائیڈ sar participate پانی ہوا مینک ناگہ کاربوائیڈی جو ہوا سے ٹیلوتیں ہٹی ہوا سے پلانٹس میں کلورو فیل مادائک ہوتا ہے گرین ماد جو میٹر ہوتا ہے پلانٹس میں کلورو فیل تو کلورو فیل ایز اینزائم اس میں کام کرتا ہے تو کلورو فیل کی موجودگی میں سن لائٹ سورج کی روشنی جو ہوتی ہے وہ اس وہ استعمال ہوتی ہے اس میں بطور انرجی تو یہ کارمڈی ایکسائیڈ اور واٹر آپس میں ریاکٹ کرتے ہیں اور گلوکوز بناتے ہیں اور ساتھ ساتھ آکسیجن پروڈوس کرتے ہیں اور یہ جو گلوکوز ہوتا ہے یہ مختلف قسموں میں مختلف شکلوں میں یہ سیلولوز بھی اسے بنتا ہے اس سے سٹارچ بھی بنتا ہے اس سے اور بہت ساری چیزیں اس مختلف شکلیں بن جاتی ہیں پلانٹس کی پلانٹس کی ساری باڈی یوں ہے نا وہ اس طرح پھر وہ بنتی ہے تو یہ جو ہے فوٹو سینٹسز یہ ایک مہت ہی امپورٹنٹ ریکشن ہے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نیچرلی کاربوائیڈریٹس آر پروڈیوزڈ بائی لایٹ کی موجود ہیں یہ دونوں چیزیں لازمی ہیں ان کے بغیر فوٹو سینٹسز نہیں ہوسکتی م ٹرمڈ ڈی اکسائیڈ وارٹر جو ہے واپس میں ریاکشن نہیں کریں گے جب تک کلورو فیل اور سن لائٹ نہیں ہوگی سن لائٹ کی جو انرجی ہے وہ اس میں جمع ہوتی ہے اس کے ساتھ اور آکسیجن بائی پرادکٹ کے طور پر اس میں سامنے آتا ہے اس سے ساتھ جب ہم فوٹو سنسز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں ریسپاریشن بھی پڑھنی ہے ایک دوسرا معاملہ ہے کہ یہ جب یہ گلوکوز بن جاتا ہے اور آکسیجن بن جاتی ہے تو یہ پھر اب یہ انسانوں میں آ جائیں یا جانداروں جانوروں میں آ جائیں تو وہاں پہ وہی یہی گلوکوز جب وہاں پہ چلا جاتا ہے تو وہ پھر آکسیجن لے کے تو اسی گلوکوز کے ساتھ ریاکشن ہوتا ہے اس کی آکسیجن ہوتی ہے اسی گلوکوز کی تو پھر واپس کرمڈ ڈائی ایکسائیڈ اور پانی بن جاتا ہے اور سارے انرجی ریلیز ہوتی ہے اور وہ انرجی جو ہے جو سورج کی روشنی سے حاصل کی گئی تھی پلاٹس نے سورج کی روشنی سے لے گئے انرجی گلوکوز کی شکل میں جمع کی تھی وہ جانوروں نے وہی انرجی واپس لی اور وہی کاربن ڈائی ایکسائیڈ اور پانی واپس میں ریلیز کر دیا اور انرجی جو ہے وہ جاندار لے کے اپنی جسم میں باڑی میں استعمال کرتے ہیں تو یہ پراسیس کیسے ہوتا ہے اس پراسیس کو کیا کہتے ہیں یہ پراسیس جو ہوتا ہے جو جو فوٹو سینسز ہے وہ کاربن ڈائی ایکسائیڈ اور پانی جو ہے کلورو فیل کی موجود میں سورج سے روشنی لے کے انرجی لے کے گلوکوز کرتے ہیں اور جو جب یہ گلوکوز انسانوں میں آتا ہے یا جانداروں میں آتا ہے تو یہ آکسیزن جو ہے وہ ہوا سے لیتے ہیں سانس لیتے ہیں یہ ہم کبھی کہیں نا کہ ریسپائریشن کیا ہوتا ہم کہتے ہیں سانس لینا تو صرف سانس لینا ریسپائریشن نہیں ہوتا ریسپائریشن ایکچولی ہوتا ہے اس گلوکوز سے انرجی حاصل کرنا یا دوسرے کیمیکل ہم سانس لیتے ہیں فیپڑوں میں آکسیزن جاتی ہے آکسیزن وہاں سے بلڈ میں شامل ہوتی ہے بلڈ سے وہ سیلز کے تک پہنچ دیا نالیوں کے ذریعے سیلز کے پاس جاتا ہے وہاں سے آکسیزن جذب ہوتی ہے سیلز میں جاتی ہے تو وہاں گلوکوز کے ساتھ اس کا ریاکشن ہوتا ہے گلوکوز کے ساتھ اس کا جب ریاکشن ہوتا ہے تو وہاں کاربن ڈیاکسائیڈ بنتی ہے پانی بنتا ہے اور انرجی ہوتی ہے انرجی جو جسم استعمال کرتا ہے کار مڈائا ایکسائیڈ واپس اسی ہیموگلومرن کے ساتھ واپس مل کے فپڑوں میں آتی ہے فپڑوں سے واپس سانس کےwaćب سے باہر نکل جاتی ہے اور پانی جسم میں استعمال ہو جاتا ہے تو یہ جو سارا پروسس ہے یہ سارا پروسس ریسپاریشن کرتا ہے صرف سانس لینا مسئلہ وہ جو ریسپاریشن نہیں بلکہ ریسپاریشن ایکچولی جو ہے وہ سیل میں جا کے گلوکوز کا آکسیجن کے ساتھ رییکشن کرنا اور کارپنڈی ایک سیڈر پانی بنانا اور انرجی ریلیز کرنا جو کہ جسم میں مختلف کام کرنے میں استعمال ہوتی ہے اس کو ریسپاریشن کہتے ہیں تو ریسپاریشن اس کا کا ایک طرح سے اولٹ بھی ہوا جو جو ریسپاریشن کے ہیں وہ اس کے ڈیاکٹینٹس ہیں پھوٹوسائنٹس کے ملکے تو جو پراداکٹس بناتے ہیں وہ ہی پراداکٹس جو ہے وہ ملکے پھر دوبارہ ریسپاریشن میں وہ ڈیاکٹینٹس دے دیتے ہیں جو پراداکٹس دے دیتے ہیں جو پھوٹوسائنٹس ڈیاکٹنٹ ہوتے ہیں یعنی یہ دونوں ایک سے الٹ ہوئے تو اب ہم یہاں سے یہ دوبارہ اس کو پڑھتے ہیں کاربائیڈیٹس آردہ میکرو نیوٹریانٹس ہاں یہ ایک بات بتانے والی رہ گئی کہ میکرو نیوٹریانٹس کیا ہوتے ہیں اور میکرو نیوٹریانٹس کیا ہوتے ہیں یہ ہے کہ انسان کو ڈائٹ کے لیے اپنی خوراک میں بہت ساری چیزیں خانی بڑھتی ہیں اس میں کاربائیڈیٹس ہیں فیٹس ہیں پروٹینز ہیں اس کے علاوہ اس میں وائٹمنز لیتا ہے اس کے علاوہ اس میں کوئی منرلز ہوتی ہیں وہ لیتا ہے بہت ساری چیزیں لیتا ہے تو جو چیزیں گرامز میں لیتا ہے جن کی کونٹیٹی گرامز یا اس سے زیادہ ہوتی ہے وہ میکرو نیوٹریانٹس ہوتے ہیں اور جو چیزیں میلی گرامز یا میکرو گرامز میں ہوتی ہیں وہ میکرو نیوٹریانٹس کہلاتے ہیں تو کاربائیڈیٹس وہ بڑی بڑی جو چیزیں ہیں دو تین وہ میکرو نیوٹریانٹس ہیں کاربوائیڈریٹس فیٹس اور لپیٹس یہ تین مایکرو نیوٹرینٹ تو کاربوائیڈریٹ میکرو نیوٹرینٹ ہیں اور اس میں سے بڑی کی فیفٹی فائی پرسنٹ جو انرجی ہے جو ہم دیلی سنبھال کرتے ہیں وہ کاربوائیڈریٹس سے ہمیں حاصل ہوتی ہے ون گرام آف کاربوائیڈریٹس پروائیڈ فور کیلوریز یہ یاد رکھنے والی بات ہے ایک گرام کاربوائیڈریٹس جائے اسے چار کیلوریز حاصل ہوتی یہ ہے ایک رول this is the principle used by کاربوائیڈریٹس to give energy the process of oxidation of کاربوائیڈریٹس also all other nutrients is called respiration تو یہ جو کاربوائیڈریٹس ہیں جیسے میں نے یہ پہلے ارض گیا کہ اس کی آکسیڈیشن کے جب اس کے جیسے یہ نیچے جو ریکشن ہے گلوگول کے ساتھ آکسیڈیشن ملتی ہے تو یہ اس کی آکسیڈیشن ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے انرجی ملتی ہے کاربوائیڈریٹس اور پانے کے ساتھ ہمیں انرجی اثر ہوتی ہے تو یہی بات اس نے کیا ہے اور یہی ہے اسی کو respiration کہتے ہیں ٹھیک ہے مچو آج کا یہیں پہ کافی ہو گیا ختم کرتے ہیں تھینکیو اللہ حافظ